بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلِّ السَّبَبِ تَأْثِيرٌ فِي تَقْدِيدِ الْحُقْمِ کیا آیت کے نزول کا جو سبب ہے یہ موثر ہوگا اس بارے میں کہ حکم یہیں تک محدود ہے مطلب یہ کہ جس آیت کا شانِ نزول ہمیں بتا لگ گیا یعنی کہ نزول خاص ہے اس کا تو نزول کے خاص پر ہی حکم رہے گا یعنی لفظ کے عموم کے مطابق حکم آگے مطادی بھی ہو جائے ایسی آیت جس میں لفظ عام ہے لیکن وہ کسی خاص واقعے یا کسی خاص بات کے تناظر میں ناظر ہوئی تو کیا وہ حکم آگے چلے گا؟ بلکل چلے گا واقعہ سبب خاص ہو لیکن لفظ اس آیت میں عام ہوگا تو وہ حکم آگے بھی چلے گا اور اگر لفظ وہاں پر کوئی عام نہیں پایا جاتا کوئی ایسا لفظ نہیں جو عموم پر دلالت کرے تو وہ صرف اپنے سبب کے ساتھ خاص مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت یہ عدرت سیدنا ابو بکر سدیق رضی اللہ تعالیم کے بارے نازلوی وَسَيُ جَنْ نَبُحَلْ اَتْقَى الَّذِي يُقْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا اب یہاں عموم والی کوئی بات نہیں پائی جا رہی تو یہ صرف حضرت ابو بکر کی شان ہے کچھ حضرات نے کہا ہے کہ یہ ہر اس کی شان ہو سکتی ہے جو ایسی نکی کرے لیکن پوسیرن کہتے ہیں نہیں یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہے کہ یہ صرف حضرت ابو بکر کی شان ہے اور رہی بات علی فلام عموم پر یہاں دلالت کر رہا ہے کہ نہیں تو اس کی بحث آ جائے گی کہ علی فلام عموم پر کون سا دلالت کرتا ہے اور کون سا دلالت نہیں کرتا کیا شرطیں ہیں اسے آجھا تو یہ بات سمجھ آگئی کہ اس عنوان کا معنی ہے حلی سببی تاثیر ان کی تحدیر دل حکم ہے یعنی کہ اعتبار عموم لفظ کا کیا جائے گا یا خصوص سبب کا یہ اس کا معنی ہے دیکھیں جی مِمَّا يَتْتَسِلُ بِحَاظِ الْمَوْحَسِ مَسْأَلَةٌ مُحِمَّتٌ اس بحث کے ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ مُتْتَسِلْ حَجَرَ الْخِلَاقُ فِيهَا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْعُصُولِ یہ اصول سے مراد اصول القرآن ہے علوم القرآن کے ماہرین کے درمیان جس وحث میں اختلاف ہوا اور وہ یہ ہے نَنَا اِزَا عَرَفْنَا سَبَبَا نُزُولِ آیَا جب ہم کسی آیت کے نزول کا سبب پہچان لے وہ آیت جو کسی حکم شرعی کو متضمن ہے یعنی کہ وہ آیت واقعی کی بات نہیں ہو رہی اس آیت سے ایک حکم شرعی ثبت ہو رہا ہے فَحَلْ يَكُونُوا ذَلِقَ الْحُکْمُ خَاسًا بِذَلِقَ سَبَبْ تو کیا یہ حکم اسی سبب کے ساتھ خاص ہوگا جس میں آیت نازل ہوئی یا عام ہوگا اور بغیرہ کو بھی شامل ہوگا ٹھیک ہے اور اعتبار کرے اس کول کے ذریعے اس کو تعبیر کیا گیا یعنی کہ جسفن کے ماہرین ہے وہ اس عنوان کو یہ کہتے ہیں حَلِ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ لَفْزِ او بِخُصُصِ سَبَبِ اعتبار عمومِ لَفْز کا ہے یا خصوصِ سبب اور جواب اس کا جو مشہور یہی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اعتبار لفظ کی عمومیت کا ہے سبب کی خصوصیت کا اگر سبب خاص ہے لیکن لفظ عام ہے تو وہ حکم تمام کے لیے ہے جہاں جہاں وہ سبب پایا جائے گا تو یہ حکم شامل ہوگا غیر سبب کو کون سا غیر سبب یعنی کہ اس سبب کے غیر کو بھی شامل ہوگا جس سبب کی وجہ سے نازل ہوا ٹھیک ہے میں ناجلی ہی جس کی وجہ سے نازل ہوا اس کے غیر کو بھی یہ شامل یعنی کہ ایسی کنڈیشن سیچوئیشن جہاں پائی گئی وہاں یہ حکم لگ جائے گا مثال کے طور پہ بہت ساری آیات جو کسی اسباب کے تناظر میں نازل ہوئیں وَتَّفَقُوا عَلَى تَعْدِيَّتِهَا عَلَى غَيْرِ اسْبَابِ اور صحابہ اکرام کا اتفاق ہو گیا کہ انہیں متعدی فارورڈ کیا جائے اس کا حکم وہاں بر بھی جو اس کا سبب نزول کا سبب نہیں ہے جیسا کہ آیتِ زِحَار زِحَار کیا اور تحضی اپنی عورت کو حرام کرنے کے لیے اپنے کسی محرم سے تشبیح دے دینا یہ بازیں برخنا تشبیح اگر کوئی تشبیح نہیں دے گا اپنی بی بی کہتا ہے تو وہ میری ماں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بہن ہے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک تشبیح نہیں دے گا کہ تو میری ماں کی طرح ہے ٹھیک ہے تشبیح دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح وہ مجھ پر آ رہا میں اس طرح تو مجھ پر آ رہا تو زِحَار کرنے سے آدمی یہ جب تک کفارہ دا نہیں کرے گا بی بی کے پاس نہیں جا سکتا تو زِحَار کا جو کفارہ ہے کفارہ سوم بھی یہی ہے تو آیتِ زِحَار نازل توئی سلمہ بن سخر کے بارے میں لیکن جو بھی اپنی بی بی سے زِحَار کرے گا اسے کفارہ دا کرنا ہو یعنی کہ سبب اس کا صرف سلمہ بن سخر ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے جی عام ہے لفظ عمومیت پر دلالت کرتا ہے نا کہ وَالَّذِينَ يُزَاهِرُونَ یہ سلحہ آگیا نا موصول سلحہ آگیا تو یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے اس طرح آیتِ لعان آیتِ لعان کا مطلب کیا ہوتا ہے جی یہ سورہ نور کی آیتیں نا وہ جہاں آتا ہے وَالْخَامِسَتُ اَنَّا لَعْنَتَ اللَّهُ وَغَيْرَ ذَالِكُ علاقے دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں جنہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پر تو مطلب آدھیں تو پھر چار دفعہ اپنے سچے ہونے کی گوائی دی جائے گی پانچ بھی دفعہ یہ کہا جائے گا اگر میں جو اٹھاؤں تو مجھ پر لانت میاں بھی یہ کہے گا اور بیوی بھی یہ تب ہے جب ایک الزام لگائے دوسرا انکار کریں اور پھر اس لعان کے بعد دونوں میں جدائی ہو جائے گی بائین طلاق بائین ہو جائے گی قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا لیکن اس لعان کے بعد ٹھیک ہے تو آیت لعان نازل ہوئی ہے حلال ابن عمیہ کے بارے میں لیکن جو بھی ایسا کرے گا اس کے لئے یوکم چونکہ وہاں پر لفظ عمومیت پر دلالت کرتے ہیں اور حد کذف حد کذف یہ نازل تو ہی ان کے بارے میں جنہوں نے امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تعمت لگائے لیکن پھر یہ سمت عادہ ہی لگائے رہے ہیں پھر یہ حکم آگے متعدی ہو گیا کہ جو بھی تعمت لگائے گا اس پر عد کذف اسی کھوڑے جو ہیں وہ لاغو ہوں گے ٹھیک ہے اب اس تعمت لگانے میں کئی آپ نے تفصیل تو اس کے جلالین میں پڑھ لی ہوگی تعمت لگانے والوں میں منافقین بھی تھے کچھ صحابہ کرام بھی اس میں وہ باتوں باتوں میں آگئے تو اللہ رب و عزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معافی دے دی تھی تو ان کے بارے میں برا جو سوچے گا وہ یا بوری بات کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا کچھ کالے لوگ زبان درازی کرتے ہیں اس مسئلے میں تو یہ ان کی جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے اچھا دی اور وَمَلَّا يَا تَبِرُ عُمُومَ لَفْزِ اور وہ لوگ جو لفظ کی عمومیت کا اعتبار نہیں کرتے لفظ کی عمومیت کا اعتبار نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں سبب کی خصوصیت کا اعتبار ہے تو پھر ان سے پوچھا جائے یہ آیتیں ان کا کیا معنی ہوا تو وہ وہ کہتے ہیں یہ آیتیں اور اس جیسی آیتیں خارج ہو جاتی ہیں اس مسئلے سے لی دلیل اناخر کسی اور دلیل کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اعتبار ہمارے ہاں خصوص سبب کا ہے اعتبار لفظ کی عمومیت کا اعتبار نہیں حافظ سیوتی کہتے ہیں امام سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں وَمِنَ الْعَدِلَّتِ عَلَى اِتِبَارِ عَمُومِ اللَّفْزِ اس بات کی دلیلیں کہ لفظ کی عمومیت کا اعتبار ہے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اس بات کی دلیل یہی ہے کہ احتجاج السحابت رضی اللہ عنہم فی وقائے بِعُمُومِ آیاتٍ نَزَلَتْ عَلَى أَسْبَابٍ خَاسَتٍ شَائِعًا دَائِعًا بَيْنَهُمْ زائعًا بَيْنَهُمْ وہ کہتے ہیں صحابہ ای کرام نے ان آیتوں کو جو مخصوص اسباب کی وجہ سے نازل ہوئیں انہوں نے عام واقعات میں ان سے دلیل بکڑی ہے عام واقعات میں ان سے دلیل صحابہ کا کرتے تھے کہ فلان واقعہ جب عبودہ تو فلان کے بارے جو آیت نازل ہوئی تھی انہوں نے یہ کیا تھا تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ چیز پائی گئی ہے تو وہی آیت کا حکم یہاں پر بھی لگے گا ہو رہی؟ اور یہ اس آیت کی بات ہو رہی ہے جس میں لفظ جس کا لفظ عموم فائدہ دے وَحَذَا بِنِّسْبَا لِلَایَا یعنی کہ جو ہم نے حکم لگا ہے نا یہ بات کی ابھی یہ اس آیت کی ہے کہ جس کا سبب تو خاص تھا لیکن اس آیت میں جو ورڈنگ کی گئی جو الفاظ ہیں وہ عموم پر دلالت کرتے ہیں البتہ وہ آیتیں نازلت فی معین جو نازل تو مخصوص ہوئیں اور لیکن اس کے اندر لفظوں کا عموم نہیں ہے تو وہ اپنے فَإِنَّهَا تَقْصِرُ عَلَيْهِ قَتْعَن تو وہ اپنے نزول پر ہی اختفاء کریں گی آگے متعددی نہیں ہوں گی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی انہو کے بارے آیت نازل کر اور اس پر اجمع ہے بل اجمع اس پر اجمع ہے وائد کیا ہے واسا جنب حل اتقا الَّذِي يُعْتِيمَا لَهُ یہ تذکہ یہ جمع ہے اور کچھ لوگوں نے یہ وہم کیا کہ اَنَّ الْآیَتَ عَامَةٌ فِي كُلِّ مَنْعَامِ لَا عَمَلَهُ اِجْرَاءً لَهُ عَلَى الْقَائِدَةِ وہ کہتے ہیں جو بھی ایسی نیکی کرے گا عمل کرے گا تو اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا کچھ کا یہ وہم ہے وہاں تھا غلط اور یہ کیا ہے وہم؟ غلط ہے کیونکہ اس آیت میں کر سکتا ہے کرتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں الیفلام عموم کا فائدہ تب دیتا ہے جب الیفلام موصولہ ہو یا معرفہ ہو اور جمع کے سیگے پر ہو کس کے سیگے پر ہو؟ جمع کے سیگے پر ہو الیفلام موصولہ ہو یا معرفہ ہو اور جمع کے سیگے پہلی بات یہ ہے عطقہ جمع کا سیگہ ہی نہیں جمع کا سیگہ ہی نہیں ہاں الیفلام مفرد پر داخل ہو پھر بھی اس سے عموم کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ عہد کا نہ ہو اس کا معہود نہ ذہن میں ہو نہ خارج میں ہو کیونکہ معہود ذہن یا خارج میں ہوگا تو عموم کا فائدہ نہیں ہو تو مخصوص کا فائدہ دے گا سمجھائی اور اللہ ایک انا ہنا کا عہد اچھا واللہ مفیلت کا اتقام جلام ہے یہ موصولہ نہیں کیونکہ افعال کے سیگے پر موصولہ نہیں ہوتا افعال التفضیل جو اس میں تفضیل کا سیگہ ہے اجمع اس بات پر اس میں فائل یا مفعول پر داخل ہوگا تو پھر یہ موصولہ ہوتا ہے اور اس میں تفضیل کے سیگے پر افعال التفضیل کا جو سیگہ ہے اس پر جو علف لام ہے یہ موصولہ نہیں ہوتا اجمع اور اتقا یہ جمع کا سیگہ نہیں بلکہ مفرد ہے اور یہاں پہ اہد موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ خصوصیت کے ساتھ اس کا سیغہ جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے سیغہ افعل بھی خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو علی فلام ہے وہ بھی مخصوص ہے کیونکہ معہود ہے اس کا اور دوسری بات کہ افعل کا سیغہ ویسے ہی خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے اور مشارکت کو قاتے کرتا ہے یعنی کہ یہ صرف ان کی بات ہو رہی ہے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی تو قول باطل ہو گیا عموم کا اور یہاں پر تعین جو ہے وہ یقینی ہو گیا خصوص کا ٹھیک ہے اور اس آیت کو بند کیا جائے گا صرف اس میں جس میں یہ نازل ہوئی یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ہی یہ شان ہے اور کسی کی یہ شان نہیں واسا یجنبو حل اتقا اللذی یعطی مالہو یتزکا لگے آگے بھی دیکھ لیں اسباب نزول کے متعلق کچھ مختصر سے فائد مسادر اسباب نزول ہمیں پتا کیسے لگے گا اس آیت کا شان نزول کیا ہے ہمارے پاس اس کا ایک ہی سبق سب سے پہلا یعنی کہ جو مرجے وہ صحابی کرام رضوان اللہ علیمت میں کیونکہ ان کے سامنے نازل ہوا صحابی کرام کو ہٹا کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ قرآن کا شان نزول کیا ہے تابین کی بھی بات تب معتبر ہوگی جب آگے صحابی کا قول وہ لے گئے ہیں سنت صحابی تک جائے گی تو بات سمجھے کیونکہ ان کے سامنے نازل ہوا ہے ٹھیک ہے اسباب نزول کے بارے میں وہی قول درست ہوگا لا يحل القول فی اسباب نزول اللہ بالروایتی والسماعی ممن شاہد التنزیلا کہ جس میں روایت اور سماہوں ان کا جنہوں نے مشاہدہ کیا نزول قرآن کا اور انہوں نے واقفیت آصل کی اس کی اسباب پر اور اپنے علم کے مطابق اس پر بحث کی محمد ابن سیرین کہتے ہیں یہ تابعی ہے نا چونکہ حضرت انس کی شگرد ہے کہتے ہیں میں نے حضرت عبیدہ سے قرآن کی قائد کے بارے میں سوال کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈر اور سیدھی بات کیا وہ لوگ چلے گئے جو جانتے تھے قرآن کس بارے میں نازل ہو یعنی کہ یہ چیز بھی اس باق کی اس اثر کو یہاں کیوں لائے یہ بتانے کے لئے کہ صحابہ اکرام مرجے ہیں اس بات کا کہ قرآن نازل ہوا وہ کس مسئلے میں کب کہاں کیسے اس کا سبب کیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم مرجے اول ہیں اور اول اور آخر ہیں صحابہ اکرام ہی مرجے اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں اس بات کو نقل کرنے کے لئے صحابہ اکرام کی بات ہوگی اور صحابہ اکرام رضی اللہ علی مجمعین وہ معرفت رکھتے ہیں مختلف قرآن سے کہ جو قرآن پائے گے جو قضیے تھے جو فیصلے تھے جو سیچویشنز تھی ان کے سامنے ہوا نا اور وہ اس بارے کوہ ادراک انہیں کیوں ہوتا ہے اب یہ بات جو ہے نا بھی ملازمہ پر بات سوابیت کی ہے انہیں اس بات کا ادراک کیوں ہوا اس کی وجہ یہ دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صحابی یہ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں نا علامہ علوی وہ کہتے ہیں ہر صحابی تو اور وقت موجود ہے نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ ہر صحابی کی بات عجت ہوگی اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں اس وقت تو موجود نہیں ہے لیکن ان کا قصرت سے آنا جانا تو ہے نا بھی ملازمہ تن نبی کہ وہ حضور کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور وہ جستجو کرتے ہیں مقاعدہ کہ جناب حضور نے کل کیا 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 اٹھے کب آئے کتنے قدم چلے کس طرح آئے کس طرح کیا فرمایا وہ تو سوال ہی ایسے کرتے ہیں بڑے شاندہ تو حضور کی ملازمت کے سبب سے انہیں اس بات کا ادراک ہے اگرچہ ان کے سامنے آیت تو نازل ہوئی یہوں دس لوگوں کے سامنے لیکن اس کے باوجود سب کو اس کی اطلاع ہوگی وہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ کل کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا سمجھا ہی بات ٹھیک ہے اوپر اس لئے لفظ ہے روایت اور سما روایت وہ کرے گا جس نے آنکھوں سے دیکھا جس کے سامنے آیت نازل ہوئی اور سما وہ کریں گے جن کے سامنے تو نازل نہیں جنہوں نے سنا کہ حضور تھے تو وہی نازل ہوئی فرشتہ آیا یہ کلام لے کر وغیرہ تھا ٹھیک ہے انہیں ادراک ہوگا بھی ملازمت نبی جی حضور کی ساتھ چمٹنے کی وجہ سے علیہ السلام اور حضور کے احوال کی معرفت سے یہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے نہ بھی ہوتے تو پوچھا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام نے حجد الودا پر بھی یہی فرمایا نا کہ جو نہیں آیا اسے بتا دے وہ جو آیا ہے تو یہ جو حاضر ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ان پر فرض ہے اور غائبین کا یہ حق ہے کہ حاضرین غائبین تک پہ ہم پہنچائیں ٹھیک ہے اور یہ تطبع کرتے تھے کہ قرآن کی جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو یہ اس پر گوا بناتے تھے ٹھیک ہے تطبع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے انہوں نے معلومات حاصل کرتے گویا ان کے سامنے یہ نازل ہوئی سمجھ رہی؟ اچھا صحابہ اکرام اگر فرمائیں حاضرین آیتو نازلت فی قضا اس کا مہنہ کیا ہے حاضرین آیتو نازلت فی قضا کہ یہ آیت فلاں مسئلے میں نازلی حل یجری مجرل مسندی وحل یفیدو سببا نزولیہ کیا یہ کہنا مسند میں شامل ہوگا یا اس کے نزول کے سبب کا فائدہ دے گا ٹھیک ہے مسند کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ مسند کتابیں ہیں نو کون سے کتابیں بھلا مسند کتابوں کے نام لو دو چت مسند امام مہنیفہ لیکن ہمارے پاس جو اس کی ترتیب ہے نو وہ مسند والی ترتیب نہیں ہے مسند امام احمد بن نمبل مسند ابو یالہ مسند بزار وغیرہ اچھا اسطلاحی طور پر تو مسند کہتے ہیں ہم کوئی بھی کتاب کھولیں حدیث کی یا فکی کتاب اتارہ کتاب اتارہ کتاب اتارہ کتاب اتارہ ایسے ہوتا ہے نا لیکن مسند کے اندر احادیث کی ابواب بندی ہمیں صحابہ اکرام کے نام سے ملتی ہے مسند ابو بکر مسند حضرت عمر اور جس میں احادیث کی ترتیب صحابہ کے اسماں سے اور صحابہ کے مرتبوں کے مطابق ہوتی ہے سمجھائی تو کیا یہ اگر کوئی صحابی کہہ دے کہ حاضی علایت نازلت فی قضا تو ان کے یہ کہنے سے یہ بات مسند میں شامل ہوگی یا نہیں ایک بات اور دوسری بات کیا اس سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو حاضی نازلت فی قضا اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے تو پہلے میں اختلاف ہیں ابھی اختلاف سامنے آ جائے گا یہ امام بخاری اور بغیرہ کا اس میں امام بخاری لید ہیں اور باقی الید ہیں اور دوسری بات صحابہ جب کہیں کہ یہ آیت فلان بارے میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب نزول کا سبب بیان کرنا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے فلان حکم ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت اس حکم کے بارے میں نازل ہوئی اور اگر صحابہ وہ کہنا شان نزول بیان کرنا چاہے اس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں اچھرے علماء کے اختلاف ہے صحابی کی کول اس کول میں نازلت حاضل آئے تو بھی قضا کیا یہ مسنت کی جگہ جاری ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہے اگر جیسا کہ اگر وہ آیت کا سبب بیان کریں یعنی کہ آیت کا سبب کیسے بیان ہوگا جب صحابی کہے انزلت لی اجلی ہی لی اجلی ہی ہی کا لفظ بتائے گا کہ یہ شان نزول بیان ہو رہا ہے تو کیا جس طرح انزلت لی اجلی ہی کہتے ہیں تو اس طرح یہ کہنا نازلت حاضل آئیت و فی قضا کیا یہ ایسا ہی ہے مسنت میں جائے گا کہ نہیں ٹھیک ہے یا یا یہ صرف وہ تفسیر کی جگہ جاری ہوگا جو مسنت نہیں ہے تو امام بخاری اسے مسنت میں شامل کرتے ہیں امام بخاری اسے مسنت میں شامل کرتے ہیں اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ اس کو شامل نہیں کرتے وقت سر المسانید یا علا حاضر اسطلح اور جتنی ہمیں مسنت کتابیں ملتی ہیں وہ اسی اسطلح کے مطابق ملتے ہیں جیسا کہ مسنت امام احمد بن نمبل وغیرہ بخلاف اس بات کے کہ جب وہ سبب ذکر کریں وہ کہیں کہ جناب یہ آئیت اس سبب پر نازل ہوئی ہے پھر یہ ساری باتیں مسنت میں شامل ہو جائیں اگر صحابی بقائدہ کوئی ایسا لفظ لے آئے جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ شان نزول بیان کر رہے ہیں پھر تو وہ مسنت ہے اور جو دوسرا مسئلہ وانی المس کیا حل یفید سببن لفظول آیا ذرکشی نے برہان میں کہا کہ صحابہ اکرام اور تابعین کی عادت تھی عرف تھا یہ کہ ان میں سے جب کیوں کوئی یہ کہتا کہ یہ آیت فی قضا اس مسئلے میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب سبب بیان کرنا نہیں ہوتا تھا یرید بذالکا نہا تتزمان حاضل حکم مانا اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس آیت سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے نہ کہ یہ کہ یہ اس کے نزول کا سبب ہے یعنی کہ یہ حکم پر استدلال کی جنس سے ہے آیت کے ساتھ نہ کہ نقل کی جنس سے ہے جس طرح واقعہ ہوگا یعنی کہ یہ جملہ ان کا کہنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب یہ آیت اس مسئلے میں نازل ہوئی تھی اس کا معنی یہ ہے کہ اس آیت سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے اور اگر وہ کہہ دیں لی اجلی ہی اور اگر وہ کہہ دیں بسبب ہی سبب اس کا یہ تھا اس وجہ سے نازل ہوئی وہ ایک چیز ایک الگ ہے سمجھ آئی تو لہذا یہ بار بار یہ چیزیں ہمیں ایک حدیث کی کتابوں میں ملیں گی کہ صاحبی کہہ رہے ہوں گے کہ نازلت حاضی لائیہ فی قضا تو اس کا مطلب شانی نزول نہیں ہے کہ اس آیت سے یہ اس دلال ہے لیجی امیدہ مسئلہ سمجھ آیا ہوگا ہی کنی نازلتح یا برین ہی کنی یا برین ایسیم ہی کنی نازلتح یا بڑی آیتنا